اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل فوزی زائر خواہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن گزارٹ یعنی کے سندانے یا اس کو پوٹا بھی کہا چاہتا ہے یہ بنانے کی آسان سی ریسی پہ لے کر آئی ہوں میں آپ کے لئے چلیئے میرے ساتھ اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بلکل آسانی سے جوڑ جھٹ پر بن کر تیار ہو جاتی ہے اس کے لئے یہاں پر میں نے ہاف کیجی سمدانے لیے ہیں ساتھ نکل جائے ساف کرنے کے بعد اس کو ہم نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے اس کو سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے تین بڑے سائز کی پیاس کو لیا ہے تین بڑے سائز کی پیاس کو ہم اچھے سے کٹ کر لیں گے اس کو ہم نے کوکر میں بنانا ہے کوکر میں ہم 2 ٹیابل سپون آئل کا استعمال کریں گے اس کو بنانے کے لئے 2 ٹیابل سپون آئل اچھے سے گرم ہونے کے بعد پیاس کو دو منٹ کے لیے بھونتا رہے ہیں پیاس اچھے سے ہمیں پہلے سوفٹ کر لینے ہیں پیاس اچھے سے سوفٹ ہونے کے بعد جب تک ہم یہاں پر مسالے تیار کر لیتے ہیں اس میں ایک چمچ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ریڈ میڑجی ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ون ٹی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ اور یہاں پر میں نے ایک سے دیر چمچ زیرہ پاورڈر کا استعمال کیا ہے پیلیپس داننے سے سمیل اس کا جو بھی راوپن کا اچھا ہوتا ہے وہ بھی جلا جاتا ہے تو یہاں پر ہماری پیاس سوفٹ ہو چکی ہے ٹرانسپرنٹ ہو چکی ہے تو اب ہمیں اس میں مسالے آٹ کر دینے ہیں ایک ساتھ سارے مسالوں کو آٹ کر دیں آپ آٹ کرنے کے بعد ہم پیر سے اس کو ایک منٹ کے لیے بھوننے لگے ہیں مسالوں کو پیاس مچ سے بھون لینا ہے ہمیں اب اس میں آٹ کر دیں گے ہم سمدانے سمدانے آٹ کرنے کے بعد ایک منٹ کے لیے بھوننے آئے مسالے ہمارے پکنے چاہیے جب تک آپ اس کو بھون لیں بھوننے کے بعد یہاں پر ایک گلاس پانی دالیں گے ہم سمدانے اچھے سے اندر تک ڈوب جائے سمدانے ڈوبنے تک پانی دال دیں آپ دال کے تین سے چار سیٹی لگا لینا ہے تاکہ ہمارے پیاز اور سمدانے دونوں بھی اچھے سے گل جائے چار سیٹی لگا ہے میں نے اس کے بعد چلیے کھول کر چیک کر لیتے ہیں کھولنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پیاز بھی گل چکی ہے سمدانے بھی گل چکے ہیں تو یہاں پر آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر لاسٹ میں آٹ کر دیں گے اور اس کو نکال کر ایک باول میں سرف کر لیتے ہیں یہ روٹی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں دونوں کے ساتھ بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں پر میں نے نکال کر سرف کر لیا ہے آپ چاہے تو اس پر کوئی بھی چیز سے گارنشنگ کر سکتے ہیں تو یہ سمبل سے آسان بن کر تیار ہے آپ سب کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی thank you all for watching میرے چینل کو دیکھتے رہے ہیں لائک کرتے رہے ہیں شیئر کرتے رہے ہیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں thank you all for watching